نوز ایٹی انڈیا اسی طرح سے سرکار بنتی دکھائی دی اب آج پٹنا میں بھارتی جنتہ پارٹی کی ایک بڑی بیٹھک ہونے جاری ہے ویدھاک دل اور بی جے پی بیہار کی پردیش کاریکارنے کی بیٹھک بلائی گئی ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ بیٹھک میں بی جے پی کے ایم ایل ایم ایل سی سعید پارٹی کے ورش نیتہ بھی شامل ہونے والے ہیں اور وہیں بیہار میں جاری راجنیتک سیاست کے بیچ میں دلی میں کل پھر سے بی جے پی کی اہم بیٹھک ہوئی ہے اور بیٹھک میں بی جے پی کے راشتری ادھیاکش جے پی نڈا کینڈری گری منتری امیت شاہ اور بی جے پی کے راشتری مہا سچیو بیال سنتوش بی جے پی مہا سچیو ونو تاڑے جو کی بیہار میں پارٹی کے پربھاری ہیں وہ بھی موجود تھے یہ سب کوئی ہم لوگوں کے اسطر پر کوئی بات نہیں ہے جس طرح لڑتے رہی ہیں اور آگے بھی لڑتے رہے ہیں جو بولے ہیں ان سے پوچھیں سر آپ پگڑی کھولیں گے سر آپ نے پگڑی کھولیں گے اور بیہار میں اس سیاسی اٹھا پٹک کے بیچ آر جیڈی اور جیڈیو کی تقرار میں خود کا نقصان ہوتے دیکھ کر کانگریس بھی اب ایکٹیو ہو گئی ہے کانگریس نے ویدھائک دل کی بیٹھک بلائی ہے حالانکہ کانگریس کی بیٹھک پٹنا سے باہر پورنیا میں بلائی گئی ہے کانگریس نے بیہار میں اپنے سب ہی ویدھائکوں کو پورنیا بلالیا ہے جہاں تازہ راجنیتک حالات پر چرچہ کرنے کی بات کہی جا رہی ہے اور اب بیہار میں مچی سیاسی حلچل کی بیچ میں انڈی گٹ بندن کیسے تنکی کی طرح بکھر رہا ہے یہ بھی اب آپ کو دکھاتے ہیں راحل گاندھی نے بھارت جوڑو نیائی یاترہ یہ سوچ کر شروع کی تھی کہ اس بار پورپ سے پشچم تک یاترہ تک کانگریس کے پکش میں ایک نئی لہر پیدا کریں گے لیکن ان کی یاترہ کے ساتھ ساتھ کانگریس کے لیے مصیبتیں بھی لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور راحل گاندھی کی یاترہ جن جن راجیوں سے گزرنے والی ہے کانگریس ادھیاکش ملکارجن کھرگے نے ان راجیوں کے انڈی گٹھ بندن کے دلوں کو پتر لکھ کر راحل کی یاترہ میں شامل ہونے کی بھی اپیل کی تھی لیکن کسی بھی دل نے ان کی اپیل کو سویکارہ نہیں الٹے انڈی گٹھ بندن دلوں نے راحل کی یاترہ میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے ہیں اور سب سے خاص بات یہ ممتہ بینار جی نے راحل گاندھی کی یاترہ کو سلیگوڑی میں آنے سے ہی روک دیا تو وہیں بنگال کے بعد راحل کی یاترہ بیہار سے ہو کر گزرنے والی تھی لیکن بیہار میں آنے سے پہلے ہی انڈی گٹھ بندن بنانے میں سب سے اہم بھومکہ نبھانے والے نیتیش کمار کے پالا بدلنے کی چرچاپ زوروں پر ہے اور ایسے میں سوتروں کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے کہ پورنیا میں یاترہ کے دوران راحل گاندھی کی ہونے والی ریلی ہی رد ہو سکتی ہے اور یہ ایک بہت اہم اور بڑی خبر بھی ہے اور اسی لئے مانایا جا رہا ہے کہ راحل گاندھی کو خاص طور پر کانگریس کو یہ بہت بڑے جھٹکے کی طور پر دیکھا جا سکتا ہے حالانکہ کانگریس کی مشکلیں صرف یہیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے سوتروں کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ بیہار کانگریس میں ایک بڑی ٹوٹ بہت جل سامنے آ سکتی ہے اب دعویٰ یہ بھی ہے کہ کانگریس کے کئی ودھائک بی جے پی اور جے ڈیو کے سمپرک میں بتائے جا رہے ہیں اور بیہار میں کانگریس کے کل ملا کر 19 ودھائک ہیں اور سوتروں کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے ان میں سے 10 ودھائک بی جے پی اور 9 ودھائک جے ڈیو کے سمپرک میں لگاتر بنے ہوئے ہیں اب مشکلیں کانگریس کی یہیں ختم نہیں ہوتی کانگریس کے ہی سوتروں کی اگر مانے تو بیہار کانگریس کے 13 ودھائکوں کے موبائل فون بھی بند ہیں موسیقی